سماجی تنظیم کے زیر احتمام ساتوہ سلانہ فری آئی کیمپ کا افتتاہ اڈیشنل جنرل سیکٹری پی ٹی آئی اعزاز احمد چودری اور پیر سید محمد حبیب عرفانی چشتی نے کیا مختلف مقامات پر فری کیمپوں میں مفت چیک اپ، ادویات اور اپریشن کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی رہنما اجاز احمد چودری کا کہنا تھا کہ ادارے ازاد ہیں اور ہر بندے پر لگنے والے الزامات کی صفائی کا موقع ملنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر ہوں پارلیمنٹ کے باہر ہوں آپ کوئی وی کا نشان بنا رہا ہے کوئی زندہ بات کے نارے لگا رہے جیسے کشمیر فتح کر کے آئی ہوئے ہوں یہ سارے ملزم ہیں یا مجرم ہیں اجاز احمد چودری کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کہتا تھا کہ علیم خان کی گرفتاری پر بلا امتیاز احتساب کو مانیں گے اور اپنے بیٹک کو پوچھو جس نے اسمبلی میں اندر کہا کہ جس دن علیم خان گرفتار ہو جائے گا ہم مان لیں گے کہ احتساب یقصہ ہو رہا ہے اب مانتے کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ان کی نیت کے اندر فطور ہے ان کا کہنا تھا کہ آزم سواتی علیم خان نے شفاف احتساب کے لیے استیفے دیئے شہباز شریف کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور استیفہ دے کر انکویری بکتیں اور کلیئر ہونے کے بعد پھر آ جائیں پر پی ٹی آئی حکومت کسی کو این آر او ڈیل یا ڈیل نہیں دے گی